ستہ لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے شراب کی بوتلیں دن رات ہاتھوں میں لے کر کہ پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اللہ اللہ یاد رکھنا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْخُرُورِ یہ جو دنیا کی زندگی ہے سراسر دھوکہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ اللہ آج دیکھیں ہم کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کامیابی کے چکر میں ہیں دن رات کامیابی کے چکر میں ہیں جائز اور ناجائز تم جائز اور ناجائز میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ اللہ بس کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھو آج قوم مسلم اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دانن ہے وہ مدینہ مل مصطفیٰ کی چوپت ہے وہ خوص و خواجہ رضا کا تامن ہے جب تک ہم اج میرے والے خواجہ کا مضبوطی سے تامن نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم بغداد کے خوصے آزم کا تامن مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ صدیق کی صداقت کو ہم دل سے تسلیم نہ کر لیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے عمر کی عدالت کو جب تک دل سے ہم تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے عثمان کی صحابت کو جب تک ہم دل سے قبول نہ کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے علی کی شجاعت کو جب تک ہم دل سے تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے لوگ کر رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اللہ اللہ سینہ کرنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب شراب پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب سکتہ لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب دوسروں کی مینگ اور ڈولے کٹنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب دوسروں کا مال ماننے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب اللہ اللہ آپ کامیاب نہیں ہے بلکہ کامیاب وہی ہے جس نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے جس نے محمد عربی سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں ہماری بیا اور شادیوں کا یہ حال ہے جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر تپکتے کے گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر تپکتے کے گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے شہر کے سامنے بیوی خیر محرم کے سامنے پہ پردہ گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے اور ہمارا ضمیر اتنا کمزور ہو چکا ہے خیرت ایمانی اتنا کمزور ہو چکی ہے ہم اس تک نہیں کر رہے ہیں یاد رکھنا اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں تنزلی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وماں اصابت من مصیبت سبی ماں کا ثبت آئی تھی تم یہ جو مصیبتیں تم تک پہچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے کتنا اچھا ہوتا شراب کی بہت لوگی جگہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا کتنا اچھا ہوتا ہمارے جیبوں میں مبائلوں کی جگہ مصطفیٰ کی ناتوں کے لکھے ہوئے وہ تاغذات ہوتے کتنا اچھا ہوتا ہم نے مصطفیٰ کی سرک مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کیے ہوتے اللہ اللہ سمانے کے چکر لگا لو ادھر سے ادھر چلے جاؤ لیکن جب تک مصطفیٰ کا تامن مضبوطی سے نہیں پکڑو گے کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیگے کے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بدہا کی رضا جو ہی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پرور دکھار اپنی سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جشن شادی خان آبادی زندبہ زندبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہو ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے احسان اللہ اپنے نظریہ کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اللہ اللہ اپنے کردار کو اچھا کریں وہ باپ اپنی بیٹیوں کو کسی دنیا دار کا کردار نہ سکھائیں بلکہ سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پاٹ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی بیٹیاں نیک بن جائیں جب تک ان کے گھروں میں رہیں نیک سیرت کے ساتھ میں اور جب دوسرے گھروں میں چلی جائیں تو نیک سیرت بن کر کے اللہ اللہ اپنے ماحول کو اچھا کریں اپنے سسٹم کو اچھا کریں پھر دیکھیں کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے انشاء اللہ رہو گی اللہ کی ذات سے امید کامل ہو آپ تاریخیں اٹھا کر کے تو دیکھیں یہی شہر جیلان کی تاریخ ہو اسی شہر جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جن کا نام سیدہ آئیشہ ام محمد ہے اللہ اللہ تاریخ جیلان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک وقت جیلان میں ایسا آیا قہت سالی واقع ہو گئی زمین پنجر پڑ گئی اناج اگنا پند ہو گیا دعوں میں پانی ختم ہو گیا اللہ اللہ بچے پیاس سے سسکنے لگے دوڑے پیاس سے پلکنے لگے دعائیں ہو رہی ہیں نماز اس اس کا پڑی جا رہی ہے اللہ بارش فرما دے بارش فرما دے بارش فرما دے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ اللہ ایک میٹنگ بیٹی مشورہ ہوا کسی نے کہا یار کیا کرے کیا کرے کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جس کا نام سیدہ آئیشہ ام محمد ہے وہ بڑی نیخ بخت عورت بڑی پارسہ عورت سیدزادی ہیں جب میں ان سے چل کر کے دعا کراتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی دعا کی برقصے اللہ شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے اللہ اللہ سارے لوگوں کتہ ہو کر کے حضرت سیدہ آئیشہ ام محمد کے مکان پر پہنچے ہیں گروازہ کھٹ کھٹایا ہے سیدہ آئیشہ ام محمد تربازے کے پاس آئی ہے ارشاد فرمایا ہے بتائی کے لوگوں کیا بات ہے سارے لوگ یقزبان ہو کر کے ارض کرتے ہیں اے سجدزادی آپ کی عظمت کماری صورت نارے تکبیر نارے رسالت مسلکی علا غزرت وفتی گلفام رزا صاحب قبلہ وفتی گلفام رزا صاحب قبلہ افضل رزا صاحب قبلہ علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر خطیب خطیب ہندوستان حضرت اللہ مفتی محمد کلفام رزا قدری رامپوری پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لات چکے ہیں میں حضرت کا شکر گزار ہوں اس وقت جو حضرت کے دورے جو ہے وہ بہار کے لئے بہت زیادہ ہیں بڑی مصروفیت ہے حضرت کو میں بڑا شکر گزار ہوں میں نے اسرار کیا حضرت جو ہے حاضر ہو گئے اللہ پاک عمر میں برکت ہی عطا فرمائے پورا سال اگر آپ جو فون لگائیں گے تو بڑی مشکل سے حضرت کی تاریخ ہوگی میں حضرت کا بڑا شکر گزار ہوں حضرت نے جو اپنی تاریخ دی اور مجھے ایسا لگتا ہے ڈھکیا سیلپور یا ملک میں جو پہلی بار حضرت کی حاضری ہے اللہ پاک قبول اطاف فرمائے آپ نے ابھی تک موبائل کے ذریعے دیکھا ہوگا آج بغیر موبائل کی دیکھئے گا سنیے گا انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا پس مفتی صاحب کی اجازت اپنی تقریر کو میں مکمل کرتا ہوں درود پاک پڑھنے با آوازے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ شہری جیلان میں پارش نہیں ہو رہی ہے لوگوں نے میٹنگ کی کیا کریں کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی بستی میں ایک سگزادی رہتی ہیں بڑی نیک ہیں پارشائیں عبادت گزاریں ان کے پاس چلتے ہیں دعا کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے بارش فرمان اب ہاتھوں کو اٹھا کر کہ بولیں سبحان اللہ اب کیا تھا سارے لوگ اکھٹے ہو کر کیسے گتا آئیشہ ام محمد کی دروازی پر پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا آپ نکل کر کے آئی آئی لوگوں بتائیں کیا بات ہے لوگوں نے ارز کیا یہ سگزادی جیلان کا اس وقت جو حال ہے آپ بھی جانتی ہو سمینے پنجر پڑ گئی ہیں اناج اگنا بند ہو گیا ہے بچے بوڑھے جوان پیاس سے سک رہے ہیں پیاس سے بھی لک رہے ہیں اے سگزادی ہماری آپ سے ایک ہی امید ہے اللہ کی بارکہ میں آپ دعا کر دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت سے شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دیں سبحان اللہ 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 اب کیا تھا سجدہ آئیشہ علم محمد نے اپنے گھر کے سہن میں جھاڑو لگائی نسلہ بچھایا نماز پڑی نماز کے بعد میں دعا مانگی اے پرورت کار اس وقت شہر جیلان کا جو حال ہے مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہو مولا شہر جیلان میں اس وقت زمین پنجر پڑ گئی ہے ان آج ادنا بند ہو گیا ہو دعا میں پانی ختم ہو گیا ہو بچے پیاس سے سکھ رہے ہیں پوڑے پیاس سے بلک رہے ہیں اے مولا میں تری بارگا میں دعا کرتی ہوں پرورتگار شہر جیلان کے لوگوں پر پارش فرما دیں سجدہ سادی کی زبان کی لاج رکھ لیں اللہ اللہ تاریخ بکاتی ہے ابھی سجدہ عائشہ امی محمد نے اتنے ہی چمنے نکالوں تھے کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے جن کی دعا کی برکت سے یہ بارش ہوئی تھی وہ ذات کئی اور نہیں بلکہ سردار اولیاء تاجدار اولیاء مہدیب سبحانی قطب ربانی سہباز الامتانی سجدنا شیخ خطل قادر چھلانی کی سگی بھوپی زگدہ عائشہ امی محمد تھی جن کی دعا کی برکت سے اللہ نے شہر چھلان کے لوگوں پر بارش فرمائی تھی خان اللہ مرے تکبیر مرے رسالت مسلق عالی غزرت زندہ زندہ باز اس لئے اپنی بیٹیوں کو نیک بنائیے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر برسیں گے ہماری زندگیوں پر برسیں گے اپنا ماحول اچھا کیجئے اپنے گھروں کا ماحول اچھا کیجئے میں انہیں پیغام دوتا ہوں اپنی تقریم کو ختم کرتا ہوں میں باپ کو پیغام دوتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو قرآن کی جگہ تس تس پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کا موبائل دیکھ کر کے فریڈم دیتے ہیں اللہ اللہ اور وہ بیٹیاں جنہیں اپنا آئیڈی سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالی کو بنانا تھا وہ آج دنیا کی مکارہ ایگیارہ اور جوینا فرید کارہ کو بنا رہی ہے اللہ اللہ آج کوئی جوینا اپنا آئیڈی کسی ناچنے والی کو بنا رہی ہے آج کوئی آئیڈی جو فلمی پردو پر وہ تسلیم رنگ نسلین جس نے کچھ جو دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ مذہب اسلام نے عورتے کو قید کر کے رکھ دیا ہے اللہ اللہ آج خواتین اسلام کا بھی کچھ ذہن اس طرف جاتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں زندہ ترگورد کر دیا جاتا تھا جب تمہیں زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا اس وقت تمہیں پچانے کے لئے کون آیا تھا یہ ظلمی پردوں پر پتکاری کرنے مالی کوئی پتکارہ نہیں بلکہ حضرت سجدہ آمینہ کے نخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں بیٹی دفن کرنے کی چیز نہیں ہو بلکہ سینے سے لگانے کی چیز ہو میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر اللہ کسی کو تین بیٹیاں آتا کر دو اور وہ تین بیٹیوں کی جائز رزق سے پرورش کر ان کی شادی کر دو میں محمد ان کی جنت کی زمانت لیتا ہوں بتاؤ تو بیٹیوں کو وقار کس نے دلایا تھا بیٹیوں کو عزت کس نے دلائی تھی اللہ اللہ اس لیے آپ سے ایک آخری پیغام جو انہ میں دے کر کر رخصت ہو رہا ہوں اللہ اللہ اپنے گھروں کا ماہول اچھا کر یہ اپنے گھروں کا سشتم اچھا کر یہ اللہ اللہ اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سگیتہ فاطمہ کو اپنے آئیڈیل بنائیے اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو کربلا کی سگیتہ زینب کو اپنے آئیڈیل بنائیے اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو شہر جیلان کی سگیتہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے ان نیک ہستیوں کی عبادت کا یہ عالم تھا سجدہ فاطمہ ام الخیر کی عبادت کا یہ عالم تھا جب تک آپ روزانہ سترہ یا اٹھارہ پارے مکمل نہیں پڑھ لیتی تھی گھر کا کوئی دوسرا کام نہیں کیا کرتی تھی آپ نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی قرآن کی اتنی تلاوت کی اللہ نے اس کا یہ سمرہ عطا فرمایا غصی عظم جیسا بیٹا عطا فرما دیا اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جمع عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا عابدوں کا امام بنتا ہے ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اٹھان کر کے بیلے سبحان اللہ جمع عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا عابدوں کا امام بنتا ہے ماجم ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا ساجدوں کا امام بنتا ہے ماجم مطقیہ ہوتی ہے تو بیٹا متقیوں کا امام بنتا ہے اور سنیے کہا ماں فاطمہ امیل خیر ہوتی ہے تو بیٹا خس اعظم بنتا ہے ماں سجدہ زینب ہوتی ہے تو بیٹے اونو محمد بنتے ہیں اور ماں جب سجدہ فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسن اعظم بنتا ہے اللہ نہ رہے تبیر نہ رہے رسالت علماء اہل سنت زندبہ زندبہ سبحان اللہ اچھا کریے اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو جلسہ سجائیے ڈی جے ڈھولا باجے گاجے یہ بجانے کے ضرورت نہیں ہے مفتصف کل ہمارے ایک شادی تھی اور اس شادی میں میں کل گھر پہی تھا پوری رات جو اینا گانے بجے اور ایک وہ گانا مجھے بار بار آواز آ رہی تھی میں بابلا میں بابلا پوری رات میں بابلا میں بابلا میں کہتا رہا اللہ اس گاؤں میں کتنے بابلے ہوئے ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں پوری رات یہ بجا میں بابلا میں بابلا حقیقت میں اگر ڈی جے بجا کر کے آپ نے یہ بجائے نا میں بابلا میں بابلا حقیقت میں آپ بابلے ہو جائیں گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی ذمہ داریاں آپ پر پتہ ہی نہیں چلے گا ہوش ہی نہیں لے گے گا آپ کو حقیقت میں باز آ جائیے ابھی توبہ کے دروازے کلے ہوئے ہیں آپ جو ہے ڈی جے کاجے بازے مت بجائیے بلکہ جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اللہ جب شادی کا دن ہمیں دکھائے گا تو ہم کولم لا کر کے دیجے نہیں بجائیں گے بلکہ فون کر کے مفتی گلفان صاحب کی تاریخ لے کر کے انشاءاللہ ان کی تقریر کرائیں گے اور ان کی تقریر پر عمل کر کے انشاءاللہ دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں گے یہ عہد کریے ہاتھ اٹھا کر کے حد کریے انشاءاللہ آج کے بعد میں جہاں جہاں شادی ہوگی وہاں وہاں ڈیجے نہیں ہوگا بلکہ جلسہ ہوگا سبحان اللہ جلسہ ہوگا اور تمہیں والوں کو یہ پیغام دے دیں گے ہم یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غور سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا